سلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آج ہم سائٹو پلازم کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے سیل وال کے بارے میں اس کے بعد سیل ممبرین کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم سائٹو پلازم کو پڑھانے جا رہے ہیں کہ سائٹو پلازم کیا ہے سائٹو پلازم کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اس کے اندر تو یہ سب کچھ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے آج ہم پڑھیں گے سائٹو پلازم کو تو سائٹو پلازم کو سمجھنے کے لیے میں سیل کا ایک چھوٹا سا ڈائیگرام ڈرا کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے یہ ایک سیل ہے اس کو تو ظاہری بات ہے ہم سیل ممبرین کہتے ہیں سیل ممبرین سیل ممبرین کہتے ہیں اس کو اس کے علاوہ یہ اندر جتنا بھی حصہ ہے یہ والا اس کے اندر جو ایکوس پارٹ ہے مطلب یہ ہے جس کے اندر وارٹر موجود ہے اس کو ہم ایک سپیشل نام دیتے ہیں جس کو ہم سائٹو سول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سائٹو سول یعنی سیل ممبرین کے علاوہ جتنا بھی اندر ایکوس پارٹ ہے ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں سائٹو سول کہتے ہیں یا اس کو ہم دوسرا جو نام دیتے ہیں میٹریکس مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی گراؤنڈ ہے اندر ظاہری بات ہے اور اس کے اندر ضرور وارٹر موجود ہوگا تو اس کو ہم یا سائٹو سول یا میٹریکس کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کیا ہے ہمارے پاس جو ایکوس پارٹ ہے ایکوس پارٹ ہے اس کے علاوہ ہم ایک اور ترم یوز کرتے ہیں کارپی سٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ پروٹو پلازم اور سیٹو پلازم کیا ہے تو سیٹو پلازم کے ساتھ ساتھ ہم جو پروٹو پلازم کا وارڈ یوز ہوتا ہے ان کے بارے میں تھوڑا بہت پڑتے ہیں اگر اس سیل کے سنٹر پہ میں یہاں پہ نیوکلس بھی ڈرا کرو تو جس طرح ادھر ایکوس وارٹر موجود ہے اسی طرح نیوکلس کے اندر بھی وارٹر جو ہے ہمارے پاس وہ یہاں پہ بھی پریزنٹ ہوتی ہے تو جو نیوکلس کے اندر ایکو سپارٹ ہے اس کو ہم نام دیں گے نیوکلیو پلازم نیوکلیو پلازم کا نام دیں گے تو یہ ہمارے پاس نیوکلیو پلازم ہوا اور یہ جو علاقہ ہے یہ باقی اس کو ہم سیٹو پلازم کا نام دیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہوا سیٹو پلازم تو ابھی پروٹو پلازم کیا ہے ہمارے پاس پروٹو پلازم پروٹو پلازم پروٹو پلازم یہ ہمارے پاس جو نیوکلیو پلازم ہے اور سیٹو پلازم ہے اس کو کمبائن ہم پروٹو پلازم کہتے ہیں یعنی نیوکلیو پلازم اور سیٹو پلازم کو ہم کیا کہتے ہیں پروٹو پلازم کہتے ہیں اگر اس میں ہم نے نیوکلیو کو بھی ایٹ کیا تو پھر نیوکلیو پلازم اور سیٹو پلازم اگر نیوکلیو نہیں ہے اس میں تو یہ اور آل ہمارے پاس کیا بنتی ہے پھر پروٹو پلازم بنتی ہے یعنی ہمارے پاس جو کیا ہے نیوکلیو پلازم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس سیٹوپلازم ہے تو اس کو ہم کمبائن لی کیا کہتے ہیں پروٹوپلازم کا نام دیتے ہیں اس کے ساتھ سیٹوپلازم کے اندر مختلف قسم کے سٹرکچر موجود ہے اور کچھ ٹرم ہے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یوز ہوتے ہیں جس کو ہم ایکٹوپلازم انڈوپلازم کہتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس ایکٹوپلازم اور دوسرا ہے ہمارے پاس انڈوپلازم انڈوپلازم تو جو ہمارے پاس یہ فریپرل یعنی جو بہار کا حصہ ہے اس ایکٹوپلازم کا یہ والا حصہ یہ والا جو حصہ ہے ہمارے پاس اس کو ہم ایکٹوپلازم کہیں گے یہ بہار کا جو حصہ ہے سٹوپلازم کا اس کو ہم کیا کہیں گے ایکٹوپلازم ابھی ایکٹوپلازم کی پہچان کیسے ہوگی ہم اس کو کیسے پہچانیں گے تو بہت سیمپل ہے یہ ایکٹوپلازم جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ کلیر ہوگا کیا ہوگا کلیر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہوگا ریجٹ بھی ہوگا ریجٹ بھی ہوگا سخت بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہوگا مور ویسکس ہوگا مور ویسکس ہوگا یہاں پہ گاڑاپن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا بنیزبت یہ سنٹر کے نزدیک جو علاقہ ہے بنیزبت اس کے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے جو کہ یہ جو ایکٹوپلازم ہے وہ کیا ہوگا یہ نان گرینولر ہوگا نان گرینولر نان گرینولر بھی ہوگا یہ یعنی یہاں پہ جو ہمارے پاس مختلف قسم کے سرکچر ہے سرکچر کی مطلب ہے جو ارگینولیز ہے وہ یہاں پہ پریزنٹ نہیں ہوگی تو یہ ہوا ہمارے پاس ایکٹوپلازم اس کے بعد ہم آتے ہیں انڈوپلازم کہ انڈوپلازم کیا ہے تو ہمارے پاس یہ والا جو حصہ ہے جو باقی یہ والا حصہ یہ والا جو حصہ ہے سنٹر کے نزدیک جو ہے یہ والا اس کو ہم انڈوپلازم کہیں گے کیا کہیں گے انڈوپلازم کا نام دیں گے انڈوپلازم بالکل اس کی اپوزٹ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کلیر ہے تو ہمارے پاس انڈوپلازم جو ہے وہ کلیر نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے مور ویسکس ہے تو انڈوپلازم جو ہے وہ ہمارے پاس لس ویسکس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ نان گرینولر ہے اور یہ جو ہے یہ گرینولر ہوگا گرین اولر ہوگا کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس ارگینلیز ہے مائٹو کونڈری آگئے گالجی بارڈیز ہے جتنے بھی ارگینلیز وہ یہاں پہ موجود ہوتی ہیں پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ سیٹو پلازم کی اندر مختلف قسم کے سٹرکچر ہے جو کہ بہت لارج سائز کے ہے میڈیم سائز کے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ بہت چھوٹے سائز کی بھی موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی پنکشن بھی ہم پڑھیں گے لیکن اس کے اندر ہم دیکھیں کہ کیا کیا ہے اور اس کو میں میٹھا رہا ہوں ابھی ہم اس کے اندر جائیں گے تھوڑا بہت سیٹو پلازم کے سیٹو پلازم جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر دو قسم کے ملیکیول یا سبسٹانس موجود ہوتی ہے جو کہ ایک ہمارے پاس ہے سمال ملیکیول یعنی سمال سائز کے ملیکیول ہے سمال سائز کے ملیکیول ہے اور دوسرے جو ہے وہ ہمارے پاس لارج سائز کے وہ بھی میں لکوں گا سمال سائز کے جو ملیکیول ہے ہمارے پاس جو سبسٹانس ہے یہ بھی تو سیٹو پلازم کے اندر یعنی وارٹر کے اندر تو حل ہوں گے حل ہو گئے ہوں گے اس نے بھی تو حل ہونا ہے فار ایکزامپل لیٹس سپوز ہم یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے وارٹر ہے تو اس وارٹر میں جو ہے چھوٹے چھوٹے سالیوڑ کے جو ملیکیول ہے وہ موجود ہوتے ہیں وہ حل ہوئے ہیں اس میں تو یعنی ایسا سالیوشن جس میں کیا ہو سمال سائز کے کیا ہو سالیوڑ ہو سمال سائز سالیوڑ ایسا سالیوشن جس طرح ہمارے پاس نمک اور چینی کی جو سالیوشن ہے بلکل اسی طرح یعنی ایسا سالیوشن جس میں سالیوڑ جو ہے وہ سمال سائز کو ہو تو ایسے سالیوشن کو ہم کیا نام دیں گے ایسے سالیوشن کو ہم کیا کہیں گے ٹرو سالیوشن ٹرو سالیوشن کا نام دیں گے یعنی جو سمال ملیکیول ہے وہ کیا بناتی ہے ٹرو سالیوشن بناتی ہے سیٹو پلازم کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ہے ہمارے پاس جو کہ لارج سائز کے ہے ہمارے پاس کیا لارج ملیکیول جو ہے ہمارے پاس لارج ملیکیول لارج ملیکیول یا لارج سفٹانس تو یہ لارج ملیکیول جو ہے یہ ٹرو سالیوشن نہیں بنا سکتی یہ ایک اور قسم کا سالیوشن بناتی ہے جس کو ہم کیا کہیں گے جس کو ہم کولائیڈیل سالیوشن کہیں گے کولائیڈیل کولائیڈیل سالیوشن کولائیڈیل سالیوشن جس کو ہم کہتے ہیں ابھی کولائیڈیل سالیوشن جو ہے ہمارے پاس یا تو یہ کولائیڈل سلوشن سول ہوگا یا جل ہوگا یا کیا ہوگا اگن یا تو یہ سول ہوگا یا کیا ہوگا ہمارے پاس جل ہوگا مطلب یہ کہ اگر یہ سلوشن لس ویسکس ہے اگر یہ لس ویسکس ہے تو یہ پیر سول ہوگا اگر یہی سلوشن کیا ہے مور ویسکس ہے مور ویسکس ہے تو یہ کیا ہو ہمارے پاس جل ہوگا یہاں پہ ہم ایک ڈائیگرام ڈرا کر رہا ہوں سول اور جل کو سمجھنے کے لئے جس طرح ہمارے پاس یہ ایک سل ہے تو اس کا جو باہر کا حصہ ہے یہ والا یہ والا جو حصہ ہے یہ والا تو یہ کیا ہے یہ مور ویسکس ہے جو مور ویسکس ہے تو اس کو تو ہم ظاہری بات ہے کیا کہیں گے جل تو اس کے ساتھ ساتھ جو سنٹر والا حصہ ہے یہ والا حصہ یہ والا حصہ یہ والا یہ لیس ویسکس ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم سول کا نام دیں گے ابھی مور ویسکس لیس ویسکس یہ کیسے طرح ہوتی ہیں کوئی بھی بورڈ میں جو کے پی کے سین ہے پنجاب نہیں ہے لیکن ایکسٹرا بتا رہا ہوں تھوڑا بہت کہ لیس ویسکس کی بات ہے مور ویسکس کی یہ کیسے طرح ہوتی ہے اس حصہ کی طور پر ہمارے پاس کیا ہے وارٹر ہے ابھی مور ویسکس لیس ویسکس کی بات کرتے ہیں ہم تھوڑا بہت یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس وارٹر ہے کیا ہے ہمارے پاس یہ وارٹر ہے تو اس وارٹر کے اندر بڑے بڑے ملیکیول ہے لارج لارج بڑے بڑے ٹکڑے ہیں اس طرح ملیکیول کے بڑے بڑے لارج ٹکڑے ہیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں وارٹر زیادہ ہے جو ٹکڑے ہیں جو ملیکیول ہے وہ کم ہے تو اسی طرح سالوشن جو ہے یہ ہمارے پاس لیس ویسکس ہوگا یعنی جس کے اندر وارٹر زیادہ ہو اور جو ملیکیول کے ٹکڑے ہیں جو سالیوٹ ہے مثال کی طور پر وہ کم ہے تو ایسا جو سالوشن ہوگا وہ کیا ہوگا لیس ویسکس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مور ویسکس کی بات کرتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس وارٹر ہے مثال کی طور پر اور اس کے اندر جو ملیکیول کے لارج بڑے بڑے ٹکڑے ہیں وہ بھی موجود ہے اس طرح مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وارٹر اور اس کے اندر جو ملیکیول ہے جو ٹکڑے ہیں وہ زیادہ ہے اور وارٹر جو ہے وہ کم ہے تو ایسا سالوشن کو ہم مور ویسکس سالوشن یعنی وہ جیل کہیں گے اس کے اندر جو ٹکڑے ہیں ملیکیول کے بڑے بڑے ٹکڑے وہ زیادہ ہوں گے بنیزبت وارٹر کے تو یہ ہوا اور آل سائٹو پلازم اس کے بعد ہم اس کی فنکشن پڑھتے ہیں کہ سائٹو پلازم کی جو فنکشن ہے وہ کیا ہے اس کی اگر ہم فنکشن کی بات کریں سائٹو پلازم کی فنکشن کی اگر ہم بات کریں اس کی تو یہ سائٹو پلازم جو ہے یہ سٹور ہاؤس کا کام کرتی ہے کیا سٹور ہاؤس سٹور ہاؤس کا کام یہ کرتی ہے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آرگنلیز ہیں میٹرکونڈریہ ہے گالجی باڈیز ہیں انڈو پلازمی کریٹیکولم ہے جتنے بھی آرگنلیز ہیں ان کو سائٹو پلازم نے جگہ دی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سٹور ہاؤس کی طرح کام کرتا ہے سائٹو پلازم اس کے ساتھ ساتھ اور جو پنکشن ہے کیمیکل رییکشن کیمیکل رییکشن یا سمپلی رییکشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں سٹور پلازم کے اندر جتنے بھی رییکشن ہے اور آل تو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ کچھ رییکشن جو ہے وہ میٹرکونڈریہ کے اندر بھی ہوتے ہیں تو پہر یہ تو غلط ہوگا کہ ہم اور آل رییکشن کی بات کریں لیکن کچھ ایسے رییکشن ہے جو سٹور پلازم میں ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جو میٹرکونڈریہ کے اندر ہوتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ سائٹو پلازم کے اندر مختلف قسم کے رییکشن بھی ہوتے ہیں تو یہی دو کاپی ہے اس کی فنکشن ایک اور بات جو میرے ذہن میں آئی ہے بھی وہ ہے سائٹو پلازمک سٹکچر سائٹو پلازمک سائٹو پلازمک سٹکچر سائٹو پلازمک سٹکچر سائٹو پلازمک سٹکچر کیا ہے یعنی سائٹو پلازم کے اندر اگر سائٹو پلازمک سٹکچر کوئی آپ کو بولے تو سائٹو پلازمک سٹکچر کسے کہتے ہیں سائٹو پلازمک سٹکچر کی ہمارے پاس دو کیس میں ہیں دو ٹائپس ہیں ایک ہے لیونگ اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے نان لیونگ ایک ہے لیونگ اور دوسرا ہے کیا نان لیونگ لیونگ جتنے بھی آرگینلیز ہے کیا آرگینلیز جتنے بھی آرگینلیز ہے سیٹوپلازم کے اندر وہ لیونگ پارٹ جو ہے اس میں آتے ہیں مائٹوکونڈریہ ہے گالجی بارڈیز انڈوپلازمک ریٹکولم لائسوسوم جتنے بھی ہے اور نان لیونگ میں کیا آتی ہے اس میں کونس کونس چیز انکلوزن کیا انکلوزنز یا انکلوزن بارڈی بھی لوگ اسے کہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں انکلوزن یا انکلوزن بارڈی اس کا کام کیا ہے یہ سٹوریج کا کام کرتی ہے کیا کرتے ہیں سٹوریج کا کام کرتی ہے کس طرح سٹوریج کا کام کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایکسیل ہے تو اس کے اندر کچھ ایسے سٹرکچر ہے جس کے اندر کربوہائیڈریٹ لیپیڈ وغیرہ مختلف چیزیں سٹور ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ابھی یا کچھ ایسے سٹرکچر ہے جس کے اندر گلائیکو جن سٹارچ وہ سٹور ہے ابھی اس نے یہاں پہ نہیں رہنا اس نے باہر نکلنا ہے تو ایسے سٹرکچر کو ہم کیا کہیں گے جب یہ نکلیں گے باہر تو اس کو ہم سیکریٹری گرینیول کہیں گے سیکریٹری گرینیول کا نام دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوئے انکلوجن بارڈی ہے انکلوجن سٹریز کا کام ہے کہ یہ سٹورج کا کام کرتی ہے جتنے بھی چیزیں کربوہائیڈریٹ تھے لیپیڈز ہے پروٹین ہے وہ ان کے اندر سٹور ہوتی ہے اور انہوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے تو یہ ہوا اور آل سائٹو پلازم آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا سمجھ آیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا خوش رہے مسکراتے رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ